بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے کبوتر بھی خیریت سے ہوں گے ویورز ہماری ہمیشہ سے یہ ایک خواہش رہتی ہیں اسی تغدہوں میں رہتے ہیں کہ آپ تک ایسی میڈیسنز ایسے تجربات پہنچائے جائیں جن کا ریزرٹ 100% ہو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان بھائیوں کو بتا سکو جن کے کبوتر بہت زیادہ کمزور ہیں اور وہ کبوتر اڑانا چاہتے ہیں لڑانا چاہتے ہیں جو اپنے پوری گرمیوں کی محنت کے بعد ابھی اپنے کبوتروں کو لڑائیں گے اڑائیں گے ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو ویورز آپ کو ایک دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک ضرور دیکھیں گا اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو سے آپ کو بروقت مل سکیں آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انتہا کی زبردست چیز ہے طاقت میں ہے یہ چیز اور پہلوان بھی یہ چیز کھاتے ہیں جو ہم کبوتروں کو کھلائیں گے اور آپ کو مزا آنے والا ہے انشاءاللہ آپ ان کبوتروں کو دیں گے جو کوریز سے ابھی اٹھے ہیں اور جن کے پرپورے ہو گئے ہیں یا پرپورے ہو رہے ہیں ان کبوتروں کو دیں گے جو کوریز کی وجہ سے کمزوری میں آ جاتے ہیں کیونکہ کمزوری میں اس وجہ سے آتے ہیں کہ جب کوریز کرتا ہے کبوتر اس میں اس کا خون لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ پرانے پر گرارہ ہوتا ہے نے پر لارہ ہوتا ہے اور نے پر بنانے کے لیے نے پر نکالنے کے لیے اس کو خون کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اس کو ویٹامینز اور میررلز پروائیڈ نہیں کریں گے تو اس میں ایک قسم کی کمزوری آ جاتی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم نے آج وہ چیز بنانی ہے جو ان کے کمزوری کو دور کرے گا آپ کو چاہیے ہوگا منکہ یہ دیکھ لیں منکہ یا آپ کسی بھی پنسار سٹور سے لے سکتے ہیں منکہ لینا ہے آپ نے یہ سونگی جیسا ہوتا ہے لیکن منکہ آپ نے لینا ہے بھیج والا ٹھیک ہے یہ منکہ آپ نے لینا ہے تقریباً پچاس کبوتروں کے لیے تیس دانے میں بھگوٹا ہوں تیس دانے آپ نے یہ بھگوٹا ہوں تقریباً چھے سے سات گھنٹے آپ نے تیس دانے یہ منکہ پانی میں بھگوٹ دینا ہے اب اس کو دینا کیسے ہیں میں دے رہا تھا اپنے کبوتروں کے لیے بنا رہا تھا تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے یہ چیز میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم نے کبوتروں کو یہ چیز دینی کیسے ہیں تو ویورز یہ ہمارا منکہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے جتنے بھی دانے ہم نے بھگوئے ہوں گے پانی کی اندر وہ ہم نے نکال لینے ہیں ایک کپڑے کے اوپر کیوں اس میں سے ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے اس وجہ سے ہم کسی صاف ستھرے کپڑے کے اوپر یوں اس کو بچھائیں گے اس کو تقریباً خوشک کرنا آپ نے تھوڑا سا زیادہ خوشک نہیں کرنا کہ اندر سے اس کے ہر چیز نکل جائے تقریباً اس کے اوپر سے پانی آپ نے خوشک کرنا ہے اس طرح آپ کپڑے کے اوپر ڈال کے اس طرح کریں گے تو اس کا تقریباً پانی خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے منکے کے اوپر سے پانی اتر گئے یہ ہم نے پانی اتار لیا اپنے منکے کے اوپر سے آپ صرف منکہ ہے اور جو اس کے اندر پانی ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کنڈی سوٹا لے لینا ہے یا آپ کے پاس یہ چیز ہوگی یہ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر یہ ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی دانے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے ایک چٹنی بنا لینا ہے یہ چٹنی بنا لیتی ہے ہم اس کی یہ چٹنی بن جائے گے اس کی یہ ویورز ہمارے جو منقہ تھے بلکل ایک چٹنی ٹائپس کے ایک محلول سا بن گیا ہے یہ چٹنی بن گئی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے ہمام دستے میں کلی سوٹے میں یا اس طرح کا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے چٹنی بنانے والی آپ نے اس کی چٹنی بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری تقریباً چٹنی بن گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے لے لینی ہے روٹی کچھی پکی روٹی ہم نے بنائی دی ہے یہ ہم نے کچھی پکی روٹی بنائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ویورز ہم نے چٹنی اس میں ڈال دی ہے اب اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ ہم نے سائیڈ پہ کر دی ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا یہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کیا کیا چیز اس میں ڈلنی ہے اور کیسے کیسے یہ اپنے کبوتروں کو دینی ہے زبردس چیز ہے جانداری چیز ہے اور ایک جان پیدا ہو جائے گی آپ کے کبوتر کے اندر جتنے بھی آپ کے کبوتروں کے اندر کمزوری ہے وہ ساری کمزوری اس میں سے آپ کے کبوتر میں سے ختم ہو جانی ہے یہ بیورز دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے وہ چٹنی مکس کر دی ہے یک جان ہو گیا ہے روٹی میں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہ آئل میں نے بنانا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو آئل کو ہم نے کیسے بنانا ہے سرسوں کا چکناؤں ہم نے بنانا سکھایا تھا آپ کو بتا رہا ہے بھی تھا کہ اس کو سرسوں کو ہم نے کیسے اس کو پکا کے اس میں جو جو چیز ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے کہ ویڈیو میں یہ یہ چیز ڈلے گی وہ ویڈیو دیکھنے آپ اگر جس نے نہیں دیکھی وہ ڈسکرپشن میں لنک میں دے رہا ہوں وہاں آپ یہ سرسوں کا آئل بنانا سیکھ لیں ٹھیک ہے یہ فل بوتل تھی یہ ساری کی ساری میں نے اپنے کبوتروں کو پلا دی ہوئی ہے جو ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں تقریباً دو سے تین چمچیں اپنے کبوتروں کے لیے یہ ڈال دینا ہے اس میں یہ ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر دینا اندر منکہ اور یہ سرسوں کا تیل یہ آپ نے اچھی کچھ پکی روٹی کے اندر اس کو اچھی طرح ہم اس کو مکس کر دینا ہے یہ ویورز ہر چیز ہم نے مکس کر کے بنا لی ہے منکہ اور سرسوں کا تیل ٹھیک ہے یہ ہم نے کچھ پکی روٹی میں اچھی طرح مکس کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہر چیز اس میں مکس ہو گئی ہے اگر سرسوں کا تیل بنانا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک میں دے رہا ہوں وہاں آپ یہ آرام سے جونسہ ہے یہ ویڈیو دیکھ کے یہ سرسوں کے تیل کا چکناؤ بنا سکتے ہیں سرسوں کا تیل آپ نے جیسے پکانا ہے جو جو چیز اس میں ڈلنی ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اگر بار بار بتاؤں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے مکس کر کے اپنے کبوتروں کو دینی ہے زبردست چیز ہیں کسی بھی قسم کی آپ کے کبوتر کے اندر کمزوری ہے سوکڑا ہے یا کسی بیماری میں سے اٹھا ہے اس میں کمزوری رہ گئی ہے اس کمزوری کو اس چیز نے اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے کریز کی وجہ سے اگر کبوتر میں کمزوری آ گئی ہے تو اس چیز نے اس کی کمزوری کو دور کرنا ہے ایک زبردست چیز ہے ہفتے میں دس دن میں ایک دفعہ ضرور یہ چیز اپنے کبوتروں کو دینی ہے اس طرح کے چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہے ٹھیک ہے سب بھائیوں کو پتہ ہیں کہ اپنے کبوتروں کو کیسے یہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ نے اپنے کبوتروں کو کچھ بکی روٹی کے اندر یہ چیزیں دینی ہے تو کسی بھی قسم کی کمزوری ہوگی آپ کے کبوتر میں سے ختم ہو جائے گی اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو کے لیے اپنا خیار رکھئے گا ان کا بھی خیار رکھئے گا جو آپ کا خیار رکھتے ہیں اللہ حافظ